موسیقی اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ دوستو میں ہوں امداد علی اور آپ میرے یوٹیوب چینل پہ آئے ہیں دوستو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل پہ دوستو آج کی ویڈیو میری آج ہم ملاقات کریں گے ہیدر آباد کے مشہور معروف چائلڈ اسپیشسٹ ڈاکٹر ڈاکٹر ہنیف میمن کشتی والا کے ساتھ ہم ان کی ہاسپیٹل بھی ویزٹ کریں گے اور ان کی ان کا میسج جو والدین کے نام بچوں کے نام اوئرنیس میسج ہے وہ بھی ڈاکٹر صاحب کا انٹریو بھی لیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کی کلینک کہاں ہیں ماہر ڈاکٹر ہیں تیس سارا تجربہ اور ڈاکٹر صاحب کی کیا کا خدمات کر چکے ہیں سارا کچھ اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں ویڈیو سے جڑے رہنا ویڈیو کو آخر تک دیکھنا دوستو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اپنی ہاسپیٹل گازی سینٹر جو کہ ہیر آباد اللہ والے چوک اور پیٹرول پمپ گل خان پیٹرول پمپ کے قریب ہے گازی سینٹر ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اپنی ہاسپیٹل ویزٹ کرائی جو کہ سو بیڈ پر مشتمل ہے یہ بارن جو ویکسینیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے جیتے حفاظ سے ٹکانہ ہے بائن بارن کے جے جی پہرے ڈیو کا اٹھے سا بارن کے ٹکانہ ہیں دائیو یہ ہیر آباد جو وائد بھی سینٹر آئے جو شام میں بھی ویکسینیشن کند ہوا ہے جیتے سا بارن جی اکھین جو چیک اب جل آئے یہ سینٹر اٹھائیو آئے جن میں بارن جی جی کا بھی بیماری ہو جی کا اکھین سا ریلیٹڈ ہو جن جی بارن جی جی کا فیزیو تیراپی ہو بار جی تے جن جی حتن پیرن میں کا تکلیف ہو جی جی کا حلی پیلی ناسا گنا ان جی لے فیزیو تیراپی کرنے ہوں دیا ہے ان جو موائنو تھی انتو ہے ان جی برزشت ہوں دیا ہے آئیں یہ تے ہڑا دکٹر بھی اندائن جی کا بار جی نفسیاتی بیمارین کے بھی دیل کندائن آئیں وہ بار خاص طور پر جن دماغ تے کو اثرات کی تا ہو جن تو خیزیو تیراپی کا سوا جگہ بیا مسلا تی اندائن میں سپیش تیراپی تھی یا نفسیاتی مسلا تیا ہو بھی تیان کر لائیں دیلیٹڈ ایترہ پیلوگ رہے آسپیٹل آئیں یہ ساں یہ پنجی پلوگ رہے آسپیٹل آئیں پنجی پلوگ رہے آسپیٹل آئیں یہ ساں جو گینیو دیپارٹمنٹ آئے یہ جی گینیو اللہ پیلوگ رہے آئی یہ لبروم ہے اور یہ آپریشن چیٹر سائن ہے یہ لبروم ہے یہ لبروم ہے یہ وارڈ سائن گائن جو پوشل ہے یہ بارے جو وارڈ آئے جی آئیں ہند پاس کا سنگیس نرسری آئے کی بی بی نرسری آئے ملک یہ سا ہوتا جہاں نیو جاول بارائن یہ جائیں تو انسین ان جہاں فرسٹ ٹیٹمنٹ دے کندھائیوں دسندھائیوں تو ان کے ایڈمیٹری ضرورت آئی یا نا جے کو با نام علوں دہا ماں پی دیمکریچہ دیں دائیوں کینکی پرابلم ہوندھائی تو وہ ان کے امیدیٹلی ٹیٹمنٹ ملی دہو جہاں ان میں چاہے جے ٹرانسپورٹیشن تھیں دیا جن میں ایفیکٹس تھی دائیں باہر ان کے بچی تو پائے ایسا فیل کھایا ہے کہ آؤٹکم جہاں نرسری آئے یا آئی سیو آئے اوٹے جہاں بھی اپریشن تھی دائیں تو ان جہاں 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 سٹا ملن دائیں ایسا فیل کھن دائیں جہاں باہر آن این جو آر سا مٹل ایسا فیل کھن دائیں جہاں جہاں تریٹمنٹ شو کھن دائیں جہاں گے بھیکٹس اچھی دائیں ان میں باہر کر رہے پرانومٹی دائیں ان کے بچی لائیں سٹا ملن دائیں جہاں جہاں امنٹی لےٹرز بھی بنجا رکھیں سب ایدارہ یہ ویلیٹرس آئے ہیں جہاں جہاں بھی اگر باہر کوئی امرجنسی تھی دیا ہے تو ان کے آرام سا ہاں ویلیٹرز رہتا ہے تو ان کے بچی لائن یہ جہاں 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 ریفرل آئیں انہوں نے کہا کہ جلدی اگر پیشن مکلن تھا تو انہوں نے ریزرٹ سکھو ملی تو ہن جائے جیسا وہ دلیوری تین دیا تو فورن ہی پیشن ماتے پہنچی بیا اگر فرسٹی ملی بھی ہوندہ اسکوٹ انہوں نے آؤٹ کم ملائے سکھو ہو جائے بودل بار جکو چوندان جنہی جلدی مجھتر اسپطال پجئے تو وہ بہترہ بلکل مسلو یہ جہاں ہیے جکلو پیشن ساہت ڈیٹوائی ساہت ڈیٹوائی لیٹ اسا ہوتا پوچھن دائیں اسا جو ٹریٹمنٹ کرنکا پو ہیٹ فیزیو تیراپی سینٹر، سپیچ تیراپیسٹ انہی کارے رکھیو آئے تے انہیں جے کا کونسی پینسی زائن وہ کریکٹ ہی سکنے ماشاءاللہ تو ہی اسا ہوتا کو فوٹو تیراپی سینٹر چاہے بوایا ہے وہ بار جے کا جن جی سائی تھی تھی بانجے پیدایشتے بدی تھی بانجے تو انہیں کے اساں کے فوٹو تیراپی سینٹر میں رکھنو تو پائے اگر ہی کمپلیکیٹ تھی تاں یا نہ کیا ہوتی تاں تو اساں کو بلڈ ایکسچینج آپریشن دو ہے گڑو جنہیں بار جو اساں جو بلڈ کری بیو بلڈ انٹروڈیوز کندائیں وہ بھی اساں ہنی سینٹر میں ہیتے ہی کندائیں وہ بھی ہیتے ہی آتاں وہ بھی ہیتے ہی اساں کندائیں اگر کوئی امرجنسی پائے تو تو میں اے ٹوکز گھنا قی SEWAC شاہی کھ esfuerٹا کی تھی میں ہوتی والی والیٰ کھلا ہوئی یہ بہت ہاں ایکسپرٹ میں ہی یہ بہت ہاں ہی آئے자� girlfriends rap ہفوتو تیراپی تھی میں ساہی تھی منے اگر وہ رہے تھے ہوتی ہے تو خوف ایکسپرٹ میں ہیں ایکسپرٹ میں تم satisfying کا انہیں سوالوں کی کم کروں گیا اور سکسکلوبریگ جنے اوکسیجن میں باہر آ گیا ہے اب یہ اس کی رپورٹ بھی صحیح ہے اب پھر وہی بات اس کی ماں کا کیا کیا رہے ہیں میرا خلاب پھر ماں کا کم شو ہو گیا کہ یہ دودھ پی سکتا ہے اور اوکسیجن سا اٹھے ہم کوشش کریں گے واپس ماں کا دودھ پلا کے جیسے پہلے کی تھی تو اگر یہ دودھ پی سکتا ہے تو پھر باہر نکالنے کے بات آ جاتا ہے ابھی موگو ہے اقل سے موگو ہے جب 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 اللہ اس کو سکھ کر گئے آپ کو گھر بھیجے یہ طبیعت کیا ہے صحیح صاحب صحیح بارن جو وارڈ آئے جنرل بارن جو وارڈ ہی ایک لوگ کوششن آساتھ آئی آئیسولیشن ان میں آسان بیسیکلی ایڑا مریض اکن دائوں جے کا اوڑی یا ہنڈ ہے انفیکشیز ڈیزیز صحیح ان ٹیمتے بھی ایسان اوڑی یا پیشن ایڈ میٹرین پسان کے سپریٹ پریشیز ہوا ہے جب وہ اسپریڈ نہ تھی بیماری آلو سٹر تو وارڈ یندر یہ گو آلو سٹرپ ٹھا ہے کیونکہ سپریٹ پریشیز ہوا ہے دوستو ڈاکٹر حنیف میمن کشتی والا جو کہ تیس سالہ تجربہ گورنمنٹ لمس کے پروفیسر رہ چکے ہیں اور سترہ سالوں سے اپنی ہسپیٹل غازی سینٹر کے نام سے ہیر آباد پہ چلا رہے ہیں جو کہ سو بیٹ میں مشتمل ہسپیٹل ہے وہاں پہ اوپیڈی کرتے ہیں اور پوری ہسپیٹل کی مانیٹرنگ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب اپنی مسروفیات میں سے اپنی زندگی کی مسروفیات میں سے ڈاکٹر صاحب نے گریب اور گریب نہدار لوگوں کے پچوں کو بھی نہیں مولا ڈاکٹر صاحب ایک ویل فیر اور خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب پورے سن میں پچاس سے زائد فری میڈیکل کیمپ ارینج کر چکے ہیں اور مختلف قسم کے ورکشاپ بھی ارینج کر چکے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب دو سال پی پی اے پاکستان پیڈیارٹک ایسو سیشن کے چیئر پرسن کے طور پر بھی ڈاکٹر صاحب کی خدمات رہی ہیں اور تیس سال سے ہیدر آباد آگا خان کے ویزیڈنگ کنسلٹنٹ کے طور پر بھی خدمات سارا انجام دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک تو ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنی قیمتی ٹائم میں سے نکال کے یہ ویلوگ ٹائم ویڈیو آپ نے ہمیں ٹائم دے اس کے ہم شکریہ دا کرتے ہیں ہم اپنی پوری ٹیم کی طرف سے اور آخر میں ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ ماشاءاللہ تیس سال کا ایکسپیرنس ہے آپ کا تو آپ کوئی میسیج دینا چاہیں والدین کے نام یا پبلک کے نام دکٹر حنیف میں مانوں میرا تعلق اہدر آباد سے میں تیس سال سے بچوں کی بیماریوں پر کام کر رہا ہوں اور پریکٹس بھی کر رہا ہوں نہت بدقسمتی کی بات ہے کہ آج بھی ہمارے ملک کی آدھی پاپولیشن وہ جو بچے ہیں وہ ویکسینیشن سے محروم ہیں اور ویکسینیشن نہ ہونے کی ویعہ سے ہمارے پاس بہت زیادہ اموات ہو رہی ہیں دنیا میں سے پولیو بھی ختم ہو چکا لیکن پاکستان وہی کنٹری ہے جس میں آج تک پولیو کوش رکست نہیں دے سکتا تو مہربانی کر کے اپنے بچوں کو تقریباً ساری ویکسینیشن کرائیں تاکہ نہ صرف پولیو بلکے یہ جو ہمارے پاس خسرا روبیلا ٹی بی ہپیٹیٹیز تو پھیلی پڑی ہے اس پہ ہم کنٹرول کر سکیں اس میں آپ لوگوں کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے بچوں کی جسمانی نشنوما کا بہت زیادہ خیال لگے ہیں پھر وہی بات کہ تقریباً پاکستان کی آدھی پاپولیشن بچوں کی ایسی ہے جن کی خوراق کے نریشمنٹ صحیح نہیں ہے تو ہمیں اس خوراق پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے ظاہر ہے اس میں فائننشل فیکٹر تو ضرور ہوتے ہوں گے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بچے کی گروت یا نشنوما کو متاثر کر کی ہمیں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے تو اپنے ڈاکٹروں سے اس پہ آپ ضرور بات کریں تیسری چیز منٹل ہیلت وہ بچے جو آپ کو فیزیکلی صحیح لگتے ہیں لیکن ان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب کبھی آپ کو مثال اساتذہ آپ کے بچے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کا بچہ اسکول میں صحیح بیہیو نہیں کرتا تو وہاں پہ کچھ ایسی سائیکولوجیکل چیزیں ہوتی ہیں جو بچے کی منٹل ہیلت کو خراب کر رہے ہوتی ہیں تو اس کو ایڈنٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے تو اگر آپ اپنے بچے میں کوئی بھی ایسی چیز دیکھیں تو پھر اپنے ڈاکٹر سے ضرور بات کریں ایک خوش طبیعت انسان اور ڈاکس صاحب کے جو میں جملے بولوں گا وہ یہ ہیں کہ ڈاکس صاحب نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے کو عزت تھی ایسے انسان اور ایسی شخصیات جہاں پر بھی ہوتی ہیں ان کے وہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں ڈاکس صاحب کی خدمات ہیدراباد کے لیے بہت بڑی خدمات ہیں ہسپیٹل کا قیام اور فری میڈیکل کیمپ اور مختلف قسم کی خدمات سرائی ڈاکس صاحب کی سرائی جانے والی ہیں دوستو پہ اور تھیلے سیمیوں کی مریضوں پہ کافی سارا ڈاکس صاحب کا تجربہ ہے ڈاکس صاحب روزانہ اوپی ڈی گازی ہسپتال میں دوپہر دو سے شام پانچ بے تک اور اس کے بعد رات آٹھ سے رات گیارہ بے تک روزانہ اوپی ڈی کرتے ہیں نمبر دیں گے خراب علاج کرنے کے باعث بھی ہوتی ہیں نیم حکیم خطرہ جان بھی بولتے ہیں تو دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یہ جو میرا ویلوگ ٹائپ ویڈیو ہے جو ہم نے ڈاکس صاحب کی آسپیٹل بھی وزٹ کی اور ڈاکس صاحب کا انٹرو بھی چلایا اور دوستو اس قسم کی ویڈیو جو میڈیکل فیلڈ کا ٹاپک میں نے اپیسوڈ ایک شروع کیا ہے جس میں ہم سب سے پہلے ہم نے بچوں کے چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ٹاپ ٹین ہیدر آباد نے کون سے ہیں یہ ہم آپ کے سامنے انشاء اللہ جلدی سے مکمل یہ اپیسوڈ کریں کہ آپ پتا چلے گا ہیدر آباد میں ٹاپ ٹین بچوں کے چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کون جسے صحیح طریقے سے علاج کرا جائے شفا دینے والے اللہ کی ذات ہے لیکن اگر علاج صحیح ہو دوائی صحیح ہو تو انشاء شفا بھی ملے